آگے بڑھتے ہیں جی اور اب کرکٹ کی بات تو نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کرکٹ میں تمہیں شکست کرتے ہیں کرکٹ میں میں مائن کر جاتی ہوں میں دل برداشتہ ہو جاتی ہوں میں دکھی ہو جاتی ہوں جو صبح سوما بلکل بھی انہوں چاہتی اچھا وہ انکل بھی جب بیٹھے ہیں نا وہ ٹی وی والے وہ بھی چونیاں توڑ دیتے ہیں انکل آپ کی وجہ سے تمہارا سیرڈے آن ہوئے ہیں آپ کو ایسی کچھ نہ کریں لیکن خیال جی کیونکہ بات سپورٹ کی کریں ویسے عمومی طور پر سپورٹ سے اچھی خبر آ رہی ہے کہ کراچے کی خاتون کھلاڑی شاہدہ اباسی جن کا نام ہے کھٹمنوں میں ہونے والے تیرے جنوبی ایشائی کھیلوں میں پہلا زلائی تمہارا انہوں نے اپنے نام کر دیا ہے شاہدہ اباسی نے یہ تمہارا کراچے کے سنگل کارٹوں میں بیالیس پوائنٹس حاصل کر کے جیتا ہے اور انہوں نے اپنی ساتھی کھلاڑیوں نرگس اور گلناس کے ساتھ مل کر ٹین ایونٹ میں چاندی کا تمہارا بھی حاصل کیا ہے مردوں کے سنگل کارٹا ایونٹ میں نعمت اللہ نے چاندی کا تمہارا جیتا ہے جبکہ ٹین ایونٹ میں نعمت اللہ نومان اور نسی نعمت نے کانسی کا تمہارا جیتا تمہارا حاصل کرنے والے ان تمام کھلاڑیوں کا تعلق وابڈہ سے ہے اور ان کھلاڑیوں نے گزشتہ دنوں پشاور میں ہونے والے نیشنل گیمز میں بھی تلائی دمگل جیتے تھے گولڈ میڈل جیتنے والی شاہدہ باسی کا تعلق ہزارہ کمیونٹیز ہے اور انہوں نے اس کھیل کا آغاز دو ہزار پانچ میں کیا تھا کوئٹا کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق کرنے والی شاہدہ کے والد پولس سے ریٹائر ہو چکے ہیں شاہدہ باسی کے دیگر دو بہنیں بھی کراٹے کی کھلاڑی ہیں جن میں سے ایک ساب رہا ہے جنہوں نے حالیہ نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتا ہے اور وہ بھی اس وقت نیپال میں ہونے والے ساؤٹیشن گیمزیں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاہدہ باسی ہمارے ساتھ سوکت فون لائنٹر موجود ہیں جی اسلام علیکم شاہدہ گوڈ مورننگ سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز آپ کا کہ جی ایک تو بڑا زبردست آپ نے کام کیا آپ نے ہمارا باکستان کا نام روشن کیا اتنی بڑی آپ کو کامیابی ملی ہے بہت مبارک ہو آپ کو وطن کا نام کے آپ نے روشن کیا اس کامیابی کی تفصیلات بتائیں کہ کتنی آسان تھی کامیابی ہے میرے دل میں یہی تاکہ میں کول میڈل جیتا ہوں لیکن میں ہر کسی سے کہتے تھے کہ میں سو نہیں پا رہی میں یہ سکتی تھی شاید میں کسی اور تک ہو وہ میرے دل پہلانے کے لیے کہے کہ تم بیمار ہو شاید لیکن ہر کوئی ہو جی ہے کہ تم کول میڈل کی خواب دیکھ رہو اس کی وجہ سے کول سو نہیں بات سکتی ہے تو صبح جب میں گئی صبح ہم کے بجے ہوتے کیونکہ ہمارے کوش بھی کہا تھا کہ جوڑا سا جلدی اٹھو تاکہ بوڑی جوڑا سا ایک چپ رہے تو اس کی وجہ سے ہم جلدی اٹھے ہم نے جلدی ناشتا کیا تو آج صبح میں تاعت بردی جب گئی ہم آرما پیریہ پہ گئے تو میرا کمپیٹیشن تھا سب سے پہلے کہا کہ یہ لڑکوں کو ہوا پھر لڑکیوں کو ہوا تو پھر لڑکیوں میں جب میرا ہوا سیلے راون جی سی راون جی سی راون جی سی راون میں فائنل بھی تو میرا گول ہوا نیپال پہ تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ نیپال پہ میں جیتی ہوں اور یہ میرا سب سے پہلا میڈلے اور یہ سب سے امپریشن تھا کیونکہ سب سے یہ بہت باری پڑ گیا تھا جو لوگ وہاں پہ ٹریننگ کر رہے تھے ہمیں ذکارے تھے کہ ہم پاور فل لیکن میرا گول میڈر ان لوگوں کو سب کو خاموش کر دیا اور ہمارے لوگوں کو اور پاور فل کر دیا شایدہ آپ کو اس وقت بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں آپ کو میں خاص طور پر وہ لوگ اور وہ والدہ ہیں جن کی بچیاں ایتلیٹکس میں دلچسپی رکھتی ہیں وہ ذرا ان کے لئے ذرا بتائے گا کہ آپ نے کیسے تیاری شروع کی اور آپ نے کن کن مسائل کا سامنا کیا ہمارے جو کیمز ہوئے ہمارا نیشنل گیمز شاور میں تو وہاں پہ بھی میں نیشنل گول میٹ لیسٹ ہوں اور نیشنل گیمز بھی گول میٹ لیسٹ ہوں پھر ہم وہاں سے گھر گئے پھر ہمارا سات دن کا کیمپ لگا سیف کیمز کے لیے تو سات دن میں ہم نے یہ یہ نہیں دکھایا کہ کوئی بات نہیں ہماری ٹریننگ جتنی بھی ہو کیونکہ ہم لاہور سپورٹس پورگ میں نیشنل گیمز بھی کوچن سینٹر میں تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے لیے ایک اچھی انسٹرکٹر کو بلایا تاکہ ہمیں سمجھائے کہ پلئر کیا کاری چاہیے کمپنیشن کے دوران اور کمپنیشن کے نزدی کمپنیشن سے توڑا سا بھی جو رہ جائے جن کو ویٹ کا مطلب ہے جن کو ہیلی ٹایٹ کا مطلب ہے یا ہلکی ٹایٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمیں بہت سمجھایا تو ہمارا کانا بھی انہوں نے توری دینوں کیلئے چینج کیا تو انہوں نے ہمیں اور کچھ چیزیں بتائیل پر آن کی جو ہم پلئر کو چاہیے تھا تو میں چاہتے ہیں اسے پاکستان میں ایٹھے اور لوگ آ جائے تاہیے پلئر کو سمجھے کہ پلئر صرف کلنے کی چیز نہیں ہے وہ لوگ بھی دل لگا کر جاتے ہیں کہ پلیدان جیت کر آئے بلکل اچھا شایدہ جن لوگوں نے میں بھی جوائن کیا ہے ان کے لئے بتائیے بہت سارے لڑکیاں جو آپ کو دیکھنے ہی ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ بھی ایسے جائیں پاکستان کے لئے پر گول کا جو میڈلے سے حاصل کریں یہ کھیل شروع آپ نے کب کیا تھا کب اس میں انٹریس پیدا ہوا تھا اور اب تک کون کون سی کامیابیاں جو ہیں وہ آپ اپنے نام کر چکی ہیں میں نے 2005 سے چاہت کی تھی پہلے میں نیشنل کے لی پھر نیشنل میں کولڈ ہوئی پھر اسی طرح میں وابڈک بھی ریپریزنٹ کرنے لگی وابڈک میں مہنشہ میں کولڈ رہی ہو میرا کمپیٹیشن مہنشہ آرمی کے ساتھ آتا ہے ریلوے کے ساتھ آتا ہے سووے کے ساتھ پھلیس کے ساتھ میں ہمیشہ کولڈ ہوتی ہوں لیکن انٹرنیشنلی میں دو بار دو بار پریمن لکھ کے لیے ایک بار سامی کیمز پاکستان کو ریپریزنٹر میں گئی تھی ہماری چیم پھر سری لنکا گئی تھی ساو سیشن میں ہم نے پرونس لیا اور انڈیا گئی جن اس وقت انڈیا کی حالات اور پاکستان کی حالات بہت خراب تھے اب پر نہیں پہن سکتے تھے لیکن ہم نے جا کے وہاں سے گولڈ میڈل برونڈ میڈل اور سیبر میڈل حاصل کیا بہت بہت شکریہ شایدہ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کامیابیاں سمیٹتی نہیں اور یہ تو بھی ساؤوٹ ایشن گیمز ہیں اللہ کرے کہ اب آپ اولمپکس میں جائیں اور وہاں سے گولڈ جیت کے آئے اور پھر پتا چلے گا پھر مزا آئے گا